اسلام علیکم آج چار نومبر دوہزار چوبیس کو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں ملا اور ان کا میں نے معاینہ کیا دس ہفتے گزر چکے ہیں جب سے میں نے آخری دفعہ ان کو دیکھا تھا آج جب میں ملا خان صاحب سے تو وہ بڑے پور امید مجھے لگے اور ان کی جنرل کنڈیشن مجھے بہت ہیلتھی لگی ان کو کافی مہینوں سے اب ایک تکلیف ہے کہ ان کے کانوں میں کبھی کبھار آواز آتی ہے خاص طور پر شام کو اور رات کو تو وہ ابھی بھی کنڈیشن چل رہی ہے دوائی کے باوجود اس کے علاوہ ایک جب سے ان کو نومبر دوہزار بائیس میں ان کی زندگی پہ حملہ ہوا تھا اور ان کو گولیاں لگیں تھیں ٹانگ پہ اس کے بعد سے ان کو ایک پاؤں میں تھوڑا سا ایک جگہ ہے جہاں پہ سینسیشن نہیں ہے وہ سن ہوا ہے وہ علاقہ تو وہ ویسے کا ویسا ہی ہے اس کے علاوہ خان صاحب کو اس وقت کوئی تکلیف اور نہیں ہے اور وہ بڑے سہتمند لگ رہے تھے جب میں نے ان کو اگزیمن کیا اگین وہ بہت فریش لگ رہے تھے صبح ہی انہوں نے شیو کی وی تھی اور وہ بڑے ہائی سپیریٹس میں لگ رہے تھے مجھے ان کا ہارٹ ریٹ یا دل کی دھڑکن جو تھی وہ پچاس بیٹس پر منٹ پہ چل رہی تھی بلڈ پریشر ان کا ایک سو دس بٹا ستر تھا اور ان کی اوکسیجن ساچوریشن رومیہ پہ نائنٹی ایٹ پسنٹ تھی جو کہ سارے بہت ساتیس فیکٹری ہیں ان کا میں نے دل کا معاینہ کیا ان کی چھاتی سنی تو کوئی اور ایسی ابنومالٹی نہیں مجھے نظر آئی سوائے اس کے کہ جو انگریزی میں ہم مسل ٹون کہتے ہیں کہ جو مسلز کا جب آپ ان کو پٹھوں کو ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں تو ان کی ایک سرٹن کنسسٹنسی یا فیلنگ ہوتی ہے وہ مجھے پچھلے دفعہ سے تھوڑی سی کم لگی تھی اور یہ میرے خیال سے اس لیے ہے کیونکہ پچھلے دنوں ان کے پاس سہولیات نہیں تھی ورزش کرنے کے لیے وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں تھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری سہولیات ان کو دوبارہ ہوئے اثر کر دی گئی ہیں مجھے امید ہے کہ جیسے وہ اپنی نومل ایکسرسائز ریجیم میں واپس آئیں گے تو یہ جو مسل ٹون کا تھوڑا سا مسلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا کوئی لانگ ٹرم کوئی نقصان یا کوئی پریشانی کی بات بلکل نہیں ہے آج میرے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز یا پیمز اسلام آباد سے بھی ایک ٹیم تھی ڈاکٹرز کی ان میں ایک کانناک اور گلے کے سپیشلسٹ تھے انہوں نے جو کان کی تکلیف ہے اس کے لیے کچھ دوائی تجویز کی میں نے بھی میرا بھی خیال تھا کہ وہ بالکل صحیح دوائی ہوگی اس کنڈیشن کے لیے تو وہ ہم نے ریکمینڈ کی ہے کہ ان کی دوائی بدل کے کان کی تکلیف کے لیے کچھ نئی دوائی شروع کی جائے کیونکہ جیل میں دھوپ اور تازہ ہوا کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ زائری باتیں کچھ کم ہوتی ہیں تو میں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ خان صاحب روزانہ ایک کیلسیم اور ویٹیمن ڈی کی گولی کھائیں تاکہ اس کے لیے ذرا ہم کمپنسیٹ کر سکیں آج میری موجودگی میں ہی ان کے خان صاحب کے کچھ خون کے ٹیسٹ بھی لیے گئے وہ سامپلز پیمز میں بھیجے گئے ان کی رپورٹس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات بلکل نہیں آئی باقی سب رپورٹس ٹھیک ہیں صرف کولیسٹرول جو ہے جو خون میں چکنائی کا ایک میزر ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بڑیوی تھی یہ پہلے بھی اکثر خان صاحب کی تھوڑی سی بڑیوی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے دوائی دیوی ہے ان کو کروں گا کہ اس دوائی کا ڈوز تھوڑا سا بڑھایا جائے اور وہ زیادہ باقائدگی سے دی جائے اس کے علاوہ اور کوئی فی الحال ہماری ریکمینڈیشن نہیں ہیں بہت ضروری ہے کہ خان صاحب کی اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کی ہسٹری سے واقف ہیں پچھلے پچیس سے تیس سال سے یعنی کہ میں خود اور ڈاکٹر فیصل سلطان کہ ہمیں باقائدگی سے موقع دیا جائے کہ ہم ان کو وزٹ کر سکیں ریگلرلی تاکہ ہم ان کی جو جو صحت کے بارے میں کوئی questions اگر ہو یا خدا نہ خاصتہ ان کی کبھی طبیعت خراب ہو تو ہم فوراں دیکھ سکیں اور کیونکہ ہم پہلے سے جانتے ہیں ان کی conditions غرق کے بارے میں تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہمیں regular access دیا جائے تاکہ ہم یہ continue کر سکیں اور ہم دونوں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ہم باقائدگی سے خان صاحب کو دیکھ سکیں گے اور ان کا معاینہ کر سکیں گے شکریہ